نمسکر دوستوں ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ رویت کی مہانتہ پرسنیل گاوزکا نے کیا کہا لیکن اس سے پہلے آپ سب کو گیا لگتا ہے کیا رویت شرما ایک بہترین کپتان ہے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں دوستوں بھارتی ٹیم نے تیسرے ونڈے میں بھی شاندار پردشن کرتے ہوئے ویسٹنڈیس کو ہرا دیا ہے لگاتار تیسری جیت کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم نے ونڈیس کا کلین سیپ کر دیا اس میچ میں ٹاوس جیت کر پہلے بھلیوازی کرتے ہوئے بھلیوازی میں بھارت کے لیے شیہ ساہیر نے سب سے زیادہ اسی رنوں کا یومدانดیا ریشپ پنت نے بھی چھپن انہوں کی پاری کھیلی دونے بھلیوازوں کے بیچ ایک سو دس انہوں کی ساجداری بھی اس کے بعد لور مڈیل اڈر میں دیبک شہر نے 38 اور واشنگن سندے نے 33 سنوں کا اہم یومدان دیا دونوں بھلیوازوں نے آٹھ وے ویکیٹ کے لیے شتگیہ ساجتاری کی پہلے والے بازی کرتے بھی ٹیم انڈیا نے دو سو پینسٹر ٹرن منائے دوستو اس کے بعد دو سو چھانسٹر ٹرنوں کا لکش بھی ویسٹر ڈیس کو بھاری پڑ گیا کیونکہ اس کے ٹاپ اڈر کے پانچ میں سے چار والے باز بلکل فلوف سابیت ہوئے وکیٹ کی پر شے ہوپ کو سراج نے پانچ چنل پر نپٹایا بریڈرن کنگ اور شیمسا بروکس کو ٹیپک چہن نے ایک ہی اوبر میں نپٹا دیا اس کے بعد پرسید کرشنا نے ڈیرن برابو کا وکیٹ لیا نکولس پورن نے کچھ دیر تک وکیٹ پر ٹکنے کی کوشش کی لیکن دوسرے چھوٹ سے وکیٹ گٹتے گئے جیسن اولڈر کو بھی پرسید کرشنا نے نپٹا دیا اور فیون ایلن کو کلدیب یادو نے پہلی گین پر آؤٹ کر دیا کلدیب نے ونڈیز کپتان نکولس پورن کو بھی چونتیس ان پر آؤٹ کر دیا ویسٹ انڈیز صرف اٹھارہ تیسن ملک تین اوبر میں ساتھ وکیٹ گما چکی تھی حالانکہ اس کے بعد اوڈینی سمیت نے تاور توڑ بھلیوازی کرتے ہوئے اٹھارہ گیندوں میں چھتیس رنٹ ہو گئے الجاری جوسپ نے بھی ہیڈر ووچ کے ساتھ وکیٹ پر سمیں پتایا حالانکہ یہ کھلاڑی اپنی ٹیم کی ہارنے ٹیال بائے ونڈیز ٹیم ایک سو انتر رنوں پر ڈھیر ہو گئی اور ٹیم انڈیا کو چھینڈ پر رنوں کی بڑی جیت مل گئی گیندوازی میں دیپک چہر مومبا سراج پرسید کشنا اور کلدیب یادو نے بہتری پتاشن کیا سراج اور کشنا نے تین تین وکیٹ اپنے نام کیے وہیں کلدیب دیپک چہر کو دو دو وکیٹ ملے وہیں دوستو میچ کے بعد جب رویت کو سریس کی ٹروفی تھمائے گئی تب رویت نے بھی وہی کیا جو دھونی کرتے تھے رویت نے ٹروفی لی اور سیدھے جا کر یوہ کھلاڑی روی وشنوئی کو تھما دی اور خود وہاں سے ہٹ گئے اور سائیڈ میں جا کر کھڑے ہو گئے رویت کی یہ مہانتہ دیکھ تبھی فینس کو دھونی کی یاد آگئی کیونکہ دھونی بھی اسی طرح ٹروفی کو یوہ کھلاڑیوں کو سوپ کر خود سائیڈ میں ہو جاتے تھے وہیں دوستو رویت کی اس مہانتہ کو دیکھ سنیل گاوسکر نے بھی انہیں سلام کیا ہے گاوسکر نے کہا کہ رویت کی کپتانی اس سریز میں بلکل سا ٹک تھی ان کا ہر ایک ڈیسیزن اس سریز میں کامیاب رہا اور آگے جا کر رویت بھی دھونی جیسے ایک مہان کپتان بنیں گے تو دوستوں کیا آپ اس مہانتہ کی بات سے سائیمت ہو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں